لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت میں اللہ تعالی کی رضا ہوگی اہل جنت میں اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوگی جس کے لئے تمام محنتیں ہم کر رہے ہیں اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ عز و جل سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالی کا وعدہ ہے اور سوچیں جو اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی تو کبھی اپنے وعدے کی خلاف فرضی نہیں کرتے وہ تو اپنے وعدے کو ہمیشہ پورا کرتے ہیں تو وعد اللہ المؤمنین والمؤمینات اللہ کا وعدہ ہے مؤمنین یعنی مومن مردوں سے بھی اور مومن عورتوں سے بھی تو عورتیں اس بات سے اپنے آپ کو الگ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں بات نہیں کی انہیں بھی جنتوں میں داخل کرے گا انہیں بھی وہ تمام نعمتیں آتا کرے گا جس کا ذکر اس آیت میں ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمینات مؤمنین مومن مرد مؤمینات مومن عورتیں جنت تجری من تحتیہ الانہار ایسی جنتیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے سبحان اللہ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہاں پر دنیا میں کسی ایسے مقام پر رہتے ہیں جہاں میٹھے پانی کی قلت ہے تو یہ چیز آپ کو اٹریک کرے گی کہ ایسی جگہ جہاں نیچے نہریں بہ رہی ہیں یعنی اتنی سرسبل و شاداب جگہ ہے کہ اس کی رگوں میں بھی نہریں ہیں اور جو ظاہر میں بہ رہی ہیں وہ تو بہ رہی ہیں جنت تجری من تحتیہ الانہار خالدی نفیہ اور یہ جو سارا کچھ ہے یہ باغ ہیں اس کی نیچے بہتی نہریں ہیں یہ سارا کچھ ہمیشہ رہے گا کبھی ختم نہیں ہوگا کبھی ختم نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ان صدا بہار باغوں میں ان کے لئے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی اور اللہ کی ان کو رضا بھی حاصل ہوگی وَرِضُوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمِ اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور اصل میں یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے تو سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رضا کا اور نعمتوں کا ایک نقشہ کھینچا ہے اس آیت میں پھر سورہ توبہ کی ایک اور آیت میں اللہ عزوجل فرماتے ہیں يُبَشِّرُهُمْ وَرَبُّهُمْ بِرَحْمَتٍ مِّنْهِ وَرِضُوَانٍ وَجَدْنَاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيبٌ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور رضا اور ایسی جنت کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لئے دائمی نعمتیں ہوں گی نَعِيمٌ مُقِيبٌ رہنے والی نعمتیں ہوں گی سبحان اللہ جنتی لوگوں کو اللہ تعالی جنت میں خود اپنی رضا کے خوشقبری سے آگاہ فرمائیں گے جنت میں اللہ تعالی جنتیوں سے گفتگو فرمائیں گے اس زمن میں جو حدیث شریف آتی ہے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں اس کے رابی ہیں حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا کہ اے جنتی اے جنتی لوگوں وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی میرا رب جنتیوں سے خطاب کرے گا تو جب اللہ عز و جل خطاب کریں گے تو سوچیں وہ کیفیت کیا ہوگی یہاں پر تو ہم نے صرف موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے اس ادھو میرے رب نے پکارا اور وہاں پر میرا رب تمام جنتیوں سے بات کرے گا ان اللہ عز و جل یقول لی اہل الجنہ حدیث کے کیا الفاظ ہے ان اللہ عز و جل یقول لی اہل الجنہ اللہ تعالی اہل جنت سے کہیں گے یا اہل الجنہ اے جنت والوں اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ میرا رب جب کہے گا نا کسی کو اے جنت والوں تو اس کی کیفیت کیا ہوگی ہم اور آپ کہیں نا اے جنت والوں اس کی کیفیت اور ہے اور میرا رب کہے اے جنت والوں تو کیا کیفیت ہوگی یا اہل الجنہ اے جنت والوں فیقولون تو وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی ادیک اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں تیری جناب میں اور تیری اطاعت میں بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہیں تو اللہ تعالی ان سے فرمائیں گے فیقولا حل رضیتم کیا تم راضی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اس جملے پہ بندہ ختم ہو جائے اس جملے میں فرت بحبت سے اور فرت خوشی سے اور فرت حیرانگی سے ختم ہو جائے بندہ کہ میرا رب اتنا سب کچھ دینے کے بعد بھی پوچھ رہا ہے کہ کیا تم راضی ہو اللہ اکبر وہ ارز کریں گے جو جنت یہ ہوں گے وہ ارز کریں گے اے ہمارے رب ہم راضی کیوں نہ ہوں گے اللہ اکبر اے ہمارے رب تو نے تو ہمیں وہ عطا کیا ہے جو اپنی خلق میں کسی کو عطا نہیں کیا اتنی نعمت ہے اتنی نعمت ہے اتنی نعمت ہے کہ شمار سے باہر ہے فَيَقُولُ تو رب فرمائیں گے أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلُ مِنْ ذَالِكِ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ عطا کروں اس سے افضل چیز نہ عطا کروں فَيَقُولُونَ تو وہ کہیں گے يَا رَبِّ أَيُّ شَيِّنْ أَفْضَلُ مِنْ ذَالِكِ اس سے بہتر بھی کچھ ہو اس سے بہتر یہ جو اتنی ساری نعمتیں یہ سارا کچھ جتوں نے عطا کیا اس سے افضل کیا ہوگا ہمارے رب فَيَقُولُ تو رب فرمائے گا اللہ اکبر أَحَلَّ عَلَيْكُمْ رِضُوَانِ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا مندی سے نواز رہا ہوں فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدَا اور تم سے کبھی ناراز نہیں ہوں اللہ اکبر اب اس کے دو پہلون کرتے ہیں امام مسلم کی روایت تو یہاں ختم ہو جاتی ہے اس کے پہلو دو نکلتے ہیں ایک تو یہ کہ کبھی ناراز نہیں ہوں گا یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ رب ہمیشہ راضی ہو جائے ہمیشہ کے لئے دوسرا تمہارے وہ تمام ایلیمنٹس کے ختم ہو جائیں گے جن سے تم رب کی نارازگی کو خریدتے ہو اور رضا مندی سے دور ہٹتے ہو اب تمہارے اندر صرف وہی ایلیمنٹس ہوں گے اور تمہارے اطراف و اقناف میں وہی ایلیمنٹس ہوں گے وہی چیزیں ہوں گی جن سے تم اپنے رب کا قرب حاصل کرو گے اور اس میں ترقی کرو گے نعمتیں بڑھتی رہیں گے نعمتیں کم نہیں ہوں گے حسن و جمال بڑھے گے ذائقہ بڑھے گے نعمتوں کو تم لطف اندوز ہوتے رہو گے کبھی بور نہیں ہوگے اصل میں یہی راز ہے بور نہیں ہونے کا کہ انسان جو ہے اس کو کوئی چیز مل جائے نا کرنے کے لیے تو وہ بور نہیں ہوتا اور جنت میں تو اتنا کچھ ہے کرنے کے لیے کہ انسان کا بور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں جی ہم کام ہی نہیں ہوگا کوئی جنت میں جنت میں تمہیں اتنے کام ہونگے تو بھی فرصت ہی نہیں ملے گا کیا کام ہوں گے دوسرے والے کام ہوں گے رشتداروں سے ملو گے دوست اہباب سے ملو گے خاندان والوں سے ملو گے جنت میں بازار ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر گھر میں آوگے تو استقبال ہی استقبال ہے ہر طرف خدام ہی خدام ہے محل ہی محل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں بچوں سے پوچھا ہے کبھی چھٹیوں سے وہ بور ہوتے ہیں بچے کبھی چھٹیوں سے بور نہیں ہوتے بس یوں سمجھ لو کہ ایسی چھٹیاں ملی ہیں کہ ساری زندگی کی چھٹیاں مل گئی ہیں اور اس میں صرف کھیل کود ہیں مزے ہیں نعمتوں سے لطف اندوزی ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے منع کوئی بھی نہیں ہے اور ایسا کام ہی نہیں کرو گے جو منع کا باعث بنے صدا اپنے رب کی رضا میں رہو گے سبحان اللہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ موسیقی